السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد یہ سبق جو دے رہا ہوں آیتیں تو ساری قرآن شریف کی ہیں لیکن ترتیب جو ہے وہ علماء نے بتائی ہے اور بہت زبردی سس سے فائدہ ہوا ہے لوگوں کو اس کا امیجز بھی آپ کو پہنچ جاوے گئے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری مصیبت تجارتی قرض دشمنوں سے حفاظت کا ایک مجرب روحانی نسخہ صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے لیکن یہ حدیث میں یہ ترتیب نہیں ہے یہ علماء ربانی اور علماء حق کا تجربہ ہے اور کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے ہر قسم کی بیماری مصیبت تجارتی قرض دشمنوں سے بچاؤ اور حفاظت میں اللہ تعالیٰ کے چہنے سے یہ آیات حفاظت جس کے امیجز بھیج رہا ہوں صبح پڑھی جائے تو کبھی کبھی تو شام تک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے اور کبھی اللہ کے چہنے سے تھوڑا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن تاثیر الحمدللہ اپنے وقت پر اثر دکھا کر رہتی ہے دعا کے وقت صرف عربی مطن ہی پڑھیں ترجمہ اگر دیکھنا ہے تو میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے تاکہ ترجمہ اگر پڑھ لو تو اس لئے میں نے ترجمہ لکھا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ کیا پڑھ رہا ہے یہ جتنی آیت حفاظت قرآن شریف میں ہے سولہ آیت حفاظت ہیں وہ سولہ کے سولہ یہ اسے روزانہ صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھئے اللہ کے ذات سے امید ہے علماء حقہ نے لکھا ہے کہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور یہی آیت حفاظت میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھی ہے ہر ایک کے پاس مومن کے ہتھیار ہوتی نہیں ہے اور جیبو کے اندر یہ موبائل ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایمجز بنا کر رکھ دیں گے تو اس سے پڑھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اب پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی میں نے پڑھا سیدھا آرش تک پہنچ گیا اللہ اکبر پڑھا تا آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ نور سے بھر گیا دیکھئے اور آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی یہی فائدہ ہوگا یہ ذنب رکھنا اس لئے ہر وقت جو ہے ذکر میں اللہ کا نام لینے میں اللہ کو یاد کرنے میں ہمارا وقت گزر رہا ہو اہل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام نے جن تیرے ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے جن تیرے ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام نے تیرے جن ناموں کے ساتھ تجھے پکارا تھا دعائیں مانگی تھی اور تیرے وہ مبارک نام کہ جن ناموں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تُس سے دعائیں کیے اور تیرے وہ مبارک نام جو نام صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ان سارے ناموں کے طفیل سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارا ایمان مضبوط فرما ہمیں دین کا سچا دعائی اور سچا خادم بنا دے اور جو پریشان حال ہوں اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی